ویلکم فرینڈز سواغت ہے آپ سبھی کا ساوت مونس یوڈیپ چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبھی کے لئے فرد سے ساوت کی دس بڑی کمال کی فریس نیو ریلیز ہندی دب بڑی فلمیں لے کر آیا ہوں تو دوستو ان دس بڑی فلموں میں سے آپ کو آٹ بڑی فلمیں یوڈیپ پر آویلبل ہیں جو کہ دوستو آپ ان آٹو فریس نیو ریلیز کمال کی بڑی فلموں کو فریلی یوڈیپ پر واج کر سکتی ہو باقی دوستو دو بڑی فلم کی کنفرم کے ساتھ ایک بڑی فلم کی کنفرم ریلیز ڈیٹ نکل کر آ چکے تو ایک بڑی فلم کی کنفرم ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بتانی والا ہوں اور دوستو ایک بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانی والا ہوں تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آٹو بڑی فلمیں کون سی ہیں کہا دیکھنے کو ملے گی کیسی فلمیں ہونے والی ہیں باقی دو بڑی فلمیں کیسی ہونے والی سب کو جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو آئند تک دیکھنا ہوگا اور دوستو یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کاف امیزنگ اور مزیدار ویڈیو آپ سبی کے لئے ہونے والی تو اس لئے میں آپ سبی کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آج اس ویڈیو کو آپ لوگ شروع سے لے کر آئند تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اور دوستو اگر آپ سبی کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیفنیٹلی لائک کرے گا کیونکہ دوستو آپ لوگوں کے ایک لائک سے بہت سارا موڈیویشن ملتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو اس ویڈیو کو آپ کو دیفنیٹلی لائک کرنا ہے اور اگر آپ لوگ اس زرال پر پہلے بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چاند کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ سید بین نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیجئے گا تو شیئر لی دوستو ویڈیویشن کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہے نمبر ایک دوستو نمبر اکر فلم آتی ہے بنگاڑا جو تو جیان دوستو اس ویڈیو کو اسکپ مت کریں گا میں آج آپ کو اس فلم کی اوفیشل یعنی کی اورجینل دو بردن پروائیڈ کرانی والا ہوں تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا تو جیان سو بنگاڈ آجو جو کے دوہ در بائس میں ریلیز ہوئی تھی ایک 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 رومنٹک ڈراما کومیڈی فیملی انٹرٹینر فلم تھی اس فلم کے لیڈ علماء کو نظر آئیں گے نگا چیتین یا نگا ارزنا کرتی سیٹی اور درشکا وینشک اس فلم کے سٹرک آسی میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جیان دوستو ایک رومنٹک ڈراما کومیڈی اسپیسیلی فیمل انٹرٹینر والی فلم میں دیکھنا پسند کرتے اس کے علاوہ نگا چیتین یا ان کے فادر کے ایک الگ لیول کی زوری دیکھنا پسند کرتے تو یہ فلم آپ کے لیے one of the best film میرے گئی دوستو مووی کافی امیزنگ ہے وہی اگر آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کی بات کریں تو جہاں پہ اس فلم کے آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے 5.8 out of 10 کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ فلم آرڈینس کے ساتھ کروڈکس کے طرف سے کافی بڑی ہے positive amount اور review ملے ہوئی تھی اس فلم کو ہندی ربنگ کی بات کریں تو جیان درسو اس فلم کو جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے زین نیٹورک کے دوارا یہ فلم آپ کو سیم ٹیل کے شادی اور جیدن دب کے شادی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مووی کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکپسن پر دو جیدے سے جا کر واج کر لینے کی کوسس کریے گا لنک اسے بھی ٹیلیڈ ہو سکتی ہیں نمبر دو نمبر دو فر فلم آتی ہے اینبولا گیلی زکیدو آدھر بائس میں ریلیز ایک فیملی انٹرٹینر کومیڈی رومنٹک لوی سٹوڈی ڈراما فلم تھی اس فلم کے لیروں میں آپ کو نظر آئیں گے ماتھیا راجیزکر انڈ چاندنی درشاہ بیجین سوری اس فلم کے لیروں میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبھی کو ہیموسنل ہارٹ ٹیچنگ لوی سٹوڈی رومنٹ ڈراما والی اگر آپ کو فلم دیکھنا پسند کر دو یا فری اس طرح کی زونڈر والی فلم یہ فلم آپ کے لیے امیزنگ فلم رہے گے دوستو فلم کی سٹوڈی ایک نیکس لیول کی ہے تو آپ اس فلم کو دیفتلی واج کریں گے فلم کو آپ کو مس نہیں کرنا ہے اس فلم کو خاص کر ویگرے ہندی دبنگ کی بات کرتا جی ہاں سو اس فلم کو جو ہندی دبنگ کمپلیٹ کروائی دوستو کلر سرپلیکس موز پرائبیٹ لیمیٹیٹ کے دوارے اس فلم کو ہندی دبنگ کو کمپلیٹ کروائی ہیں اور اس فلم کی ہندی دبنگ کا جو ٹائل کا نام رکھ ہے اناول ڈی ایر گلی تو جی ہاں سو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتا یہ فلم آپ کو ویڈیو پر دیکھنے کو مل جائے گی ویسے آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے بات کرتا آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے درس پر کافی تغریر ریسپاؤن مل ہوئی ہے سب این پوینٹ ٹو آف تو سینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتی کہ فلم کی کنٹن ہے این سٹوڈی کتنی امیزنگ ہو سکتی تو فلم کو آج کرنا چاہتے ہیں تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر نمبر تین دوستو نمبر تین پر فلم آتی ہے بھی دیارتیا ایرونو ڈو این ویڈوم زکت ویدر بائس میں ریلیز ہوگی ایکشن ہورر تھریلر ڈراما کرائم والی فلم تھی اس فلم کے لیڈروں آپ کو نظر آنگے اسک کمار رتک سرینیواسن اینڈ مورو ترم اس فلم کے لیڈر کا حاصل میں آپ سابی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جیانسو اگر آپ سابی کوئی ہورر تھریلر ڈراما اگر آپ کو فلمیں دیکھنا پسند کردے زونڈرہ والی خاص کر ہورر والی اس کے حاصل کافی اچھی کرائم تو یہ فلم آپ کو دیفنی دیکھنے چاہے فلم کافی اچھی فلم یہ آپ کے لیے ثابت رہے گے دوستو مووی کافی اچھی ہیں وہ اگر آئی ایم ڈیوی ریڈنگ کی بات کرے تو جیانسو آئی ایم ڈیوی ریڈنگ کے بیب سائٹ پر اس فلم کے ریڈنگ آویلیبل ہے نہیں لیکن فلم کے ایکوارڈنگ یا پھر کہہ سکتو میں ریکوارڈنگ اس فلم کو ریڈنگ ملنے چاہے فور پینٹ ٹو آفٹو سٹینڈ کی ریڈنگ ملنے چاہے وہ ایک رہا ہندی دبنگ کی بات کریں دوستو اس فلم کو جو ہندر دبنگ کمپلیٹ کروا یہ ویڈ ایویویشن موویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے اینڈ اس فلم کے اندرہ وردنگ کا نام رہ گئے ون نائٹ اسٹوڑی تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہے تو دیئے فلم آپ کو ویڈیو پر آفیشلی دیکھنے کو مل جائے گا پھر لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسک اپسن پر نمبر چار نمبر چار پھر فلم آتی ہے کلیا نزامہ زکدہ پندرہ میں ریلیز ہو گئے ایکشن کرائیم ٹرلر ڈراما میسٹری فلم تھی اس فلم کے لیڈ میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہنسوگراف سبی کو میسٹری تھریلر سسپنس والی اگر آپ کو فلمیں دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فلم کے ایک بارڈ کے لیے وچ کر دی سکتے ہو مووی کافی اچھی ہوئے گر آمی ڈیو وہی دوستو اگر بات کرے اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سن پائنٹ سکس آفٹو سینڈ کی ریٹنگ ملی ہوئی تھی جہاں پہ اس فلم کو آڈینس کے طرف سے کافی اچھی ریسپونڈ ملی ہوئی تھی اگر آپ اس فلم کو دیکھنا اچھا تو یہ فلم آپ کو اس طرح ایک وائرس کے نام سے یڈیو پر آفیشل دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے دسکرپسن پر نمبر پانچ دوستو نمبر پانچ پر فلم آتی ہے اٹیک ازوکی دوار سولہ میں ریلیز ہو گیا ایکشن کرائم تریلر ڈراما مووی تھی ایکشن کرائم تریلر لووی سٹوڈی فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو یہ فلم آپ کے لیو وان ٹائم وائز فلم رہ گی آئیم ڈیو ریٹنگ کے بات کرتے تو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 3.8 آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی جہاں پہ اس فلم کو ورنس کے ساست کروڈکس کے طرف سے میس ریبیوز ملے ہوئی تھی اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک بل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر زکت 222 مریلے لیٹو کے ایکشن رومنٹک ڈراما کرائم تریلر فلم تھی جہاں پہ اس فلم کو آپ کو نظر آئیں گے بیجے سوید پتی نائن تارا سمان تاروت پڑ بو اس فلم کے لیٹو خاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں تو سوگر آپ سبی کو رومنٹک فیملی ڈراما کومیڈی والی اگر آپ کو فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہو خاص کر فیملی انٹرٹینر والی تو یہ فلم آپ کے لیے امیزنگ فلم رہے گے دوستو مووی کافی بڑیا ہے دوستو ہوئی اگر آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے فائی پین سکس آف تو سٹینڈ کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی جہاں پہ اس فلم کو آرچ کو اہرلت کے diferen کے طرف سے اس دنی کو میسے اس عقب ویوز ملی ہو یہ تھی تو جی ہاں تو اگر آپ اس من کو دیکھنا چاہتا ہوں دیا فلم آپ کو فین میں ڈب کے شادے یوٹیو پر ہوجoster دیکھنے کو مل جائے گی آگر آپ اس نے کو فین δεν کو دیکھنا چاہتا دیوں فلم آپ کو آنافشل دیکھنے کو مل جائے گی لیکن آپ اس میں کو ڈڈے پر دیکھنا چاہتا دیا فلم عatin پر بھی تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ ایس منوں کو آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سب ہی کو رومنٹک ڈراما فیمل انٹرٹینر والی اگر آپ کو فلم دیکھنا پسند کرتے ہو خاص کر ڈراما تھریلر تو یہ فلم آپ کے لئے ایک بڑیا فلم رہے گی دوستو مووی کافی امیزنگ ہے دوستو اگر آئیم ڈیوی ریٹنگ کے بات کریں تو اس فلم کے آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے سکس پر نائن آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی آتے ہیں ہیٹ دا فرس کیس جو کہ دو آدھر بیس میں ریلیز جو کے ایکشن رومنٹک ڈراما کرائیم تھرلر مرڈر میسٹری سسپنس فلم تھی اس فلم کے لیڈر میں آپ کو نظر آئیں گے ویسواک اینڈ روحی سرما اینڈ راو اس فلم کے لسٹوں خاصے میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جیہانت سوگر آف سابی کو کے ایکشن کرائیم دراما رومنٹک سسپنس مرڈر میسٹری اگر آپ کو فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لئے دوستو مووی کافی امیزنگ ہے خاص کر یہ فلم کرائیم میسٹری تھرلر کے معاملے میں یہ فلم آپ کے لئے ایک نیکس لیول کی مووی رہے گی دوستو فلم کو دفنی واج کریں گے ہوئی اگر آپ بات کریں آئیم ڈیوی ریٹنگ کی تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے سیون پر سیون آف سین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو آج یہ فلم ریلیز ہو چکے یوٹیوب پر تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک بن جائے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر نمبر نو دوستو نمبر نوفر فلم آتی ہے بلیک جو کی اس سال ریلیز ہوئی کی ایکشن کرائیم ڈیوی ریٹنگ کی بات کریں تو آئیم ڈیوی ریٹنگ کی طرف سے کافی اچھی ریسپونڈ ملی ہوئی تھی دوستو پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ سب کو ایک ایکشن رومنٹک ڈراما تھریلر اگر آپ لوگوں کو فلم میں دیکھنا پسند کر تو یہ فلم آپ کے لئے کافی امیزنگ فلم میں رہنے والی ہے وہی اگر آئیم ڈیوی ریٹنگ کی بات کریں تو آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے کافی اچھی ریسپونڈ ملی ہوئی تھی ریٹنگ اپوی لیول ہے نہیں لیکن فلم کے ایکورڈنگ میں اس سال کو ریٹنگ دینا چاہو ڈیوی ریٹنگ ملنے چاہے ہندی دبنگ کے بات کریں تو اس پر جو ہندی دبنگ کمپلر کروائی دوستو زی نیٹورک پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے دوار ہے اور اس پر کو سیم ٹائل کے ساتھ ہی ڈب کروائے گا تو جی آنسو اگر آپ اس پر کو دیکھنا چاہو تو یہ فلم آپ کو زی سناپ پر اکیس زولائی کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس پر کو دیکھنا چاہو تو آنسو زی سناپ پر اکوی زولائی کے دن آپ اس میں کو واج کر سکتے ہو ٹی وی پر نمبر دس دوست نمبر دس پر فلم آتی ہے سرلرو نکے برو تو جی آن دسو آپ میں سے کافی سارے لوگ آلڈی اس فلم کو ہندی دب میں خاص کر دیکھنے کے لئے بہت دینوں سے انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے اور کافی ایکسائٹیڈ میں ہے اس فلم کو ہندی میں دیکھنے کے لئے تو جی آن سو میں آپ سب کو بتا دوں گی اس فلم کی ابھی اپ ڈیٹ ایشی نکل کر نہیں آئی گی یہ فلم آپ کو اس دن یا پھر اس میں نے یا پھر کون سے دیکھنے کو بھی لے گی کب تک دیکھنے کو ملے گی اس کی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ نکل کر ابھی تک نہیں آئی ہے تو جی آسو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم آپ کو میں آپ کو بتا دوں گی یہ فلم آپ کو آمدرہ پرائیم ویڈیو پر یہ فلم آپ کو ہندی سبٹیل کے ساتھ واج کرے اور یہ فلم ہندی دبیں کے بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ چینل کو فالو کر رہے ہو تو اس فلم کو جو ہندی دبیں ہیں آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکے گیا پھر پوری طرح سے دبیں مکسنگ سنسے سرٹیفیکٹ سب کچھ اس فلم کی پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گولن مائن ٹیل فلم اس فلم کو کب ریلیس کر رہا ہے فیسٹیبل میں ریلیس کیا جائے گا پھر کب تک ریلیس کرنے والی ہیں تو اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے تو کوئی اپ ڈیٹ آئی گی اس فلم سے چھوٹی یا بڑی اپ ڈیٹ آتی ہے اس فلم کی تو سب سے بھیلے اس کے اپ ڈیٹ مل جائے گا ہماری چینل پر تو دوستو آج کی ہمارا ویڈیو یہی تک نہ آسا کرتا کہ ہمارا چھوٹا سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتا ہے نیکسٹ کم مال کی ویڈیو میں